اسلام علیکم بیورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش رہیے ہستے مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے میری ایسی اور مزہدار سی ریسپیز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایت سپیشل شامی کباب یہ کباب آپ ایت پر ضرور بنائیے گا یہ آپ کی دعوت کو چار چاند لگا دیں گے تو ان کباب کے لیے ہمیں جو عجزہ چاہیے آدھا کلو بیف چار چوہے لسن کے ایت سپون نمک ایک دی سپون لارڈ مرچ پاوڈر ایک دی سپون سوکھا دھنیا آدھا دی سپون حلدی پاوڈر ایک دی سپون زیرہ پاوڈر اور ایک درمیانے سائنس کی پیاس کٹی ہوئی اس میں ہم تین کب پانی شامل کریں گے اور پندرہ منٹ کے لیے پریشر میں اس کوشت کو پکائیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس میں ایک کپ چنے کی ڈال جو ہم نے ایک گھنٹہ پانی میں سوک کر کے رکھی وہ شامل کر دیں گے اور مزید بیس منٹ کا پریشر لگائیں گے بیس منٹ کے بعد دال اور گوشت بہت اچھے سے گل جوکا ہوں گا یہ لیجئے دیکھئے دال اور گوشت بہت اچھے سے گل گیا ہے اور یک جان ہو گیا ہے اب ایک چوپر میں اس بیٹر کو دالیں گے اور اس کو اچھے سے چوپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس کو کوٹ پی سکتے ہیں اس سے بھی بہتر ریزلٹ آئے گا یہ دیکھئے چوپ ہونے کے بعد کتنا سوفٹ سا بیٹر تیار ہوا ہے اب ایک دش میں اس بیٹر کو نکال لیں گے اس میں ہم شامل کریں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ہرا دھنیا ہری مرچ اور پدینہ ایک انڈا شامل کریں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک گھنٹے کے لیے اس بیٹر کو فریج میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے بنا لیں گے کباب یہ دیکھئے ایک گھنٹے کے بعد یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں اب کریں گے ہم کباب کو فرائے ایک پین میں تیل کرن کر لیں گے اور اس میں ہم کباب فرائے کریں گے کباب میں نے دو طرح سے فرائے کیا ہے کچھ کو انڈا لگا کے فرائے کیا ہے اور کچھ کو انڈا لگائے بغیر فرائے کیا ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت گولڈن براؤن کلر آیا ہے آپ بھی میری ریسپی سے کباب ضرور بنائیے گا امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ڈونٹ فرگیٹ تو شیئر ویڈیو فرینڈز اور فیملی لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیا گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہن جائیں شکریہ شکریہ شکریہ